اسلام علیکم بچوں آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گی جس کا نام ہے مازور بادشاہ اور اکلمن مصور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا اس بادشاہ کی صرف ایک ٹانگ اور ایک ہی آنگ تھی لیکن وہ بہت ذہین اور اپنی رائے پر بہت مہربان تھا اس کی سلطنت میں ہر شخص اپنے بادشاہ کی وجہ سے بہت خوش اور مطمئن دنگی گزار رہا تھا ایک دن بادشاہ محل کے دالان سے گزر رہا تھا اور اس نے اپنے اباؤ اجداد کی تصاویر دیکھی اس نے سوچا تھا کہ ایک دن اس کے وجہ بھی اسی دالان میں آیا کریں گے اور ان تصویروں کے ذریعے سے اپنے تمام اباؤ اجداد کو یاد رکھیں گے لیکن بادشاہ کی اپنی کوئی تصویر نہ تھی جسمانی معذوری کی وجہ سے اسے یقین تھا کہ اس کی تینڈنگ اچھی نہیں بنے گی لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ایک تصویر ضرور بنوائے گا تاکہ بعد میں اس کے بچے اور دوسرے لوگ اسے یاد رکھیں چنانچہ اس نے اپنی اور دوسری ریاستوں کے بہت سے مشہور مصوروں کو دربار میں مطبو کیا اس کے بعد بادشاہ نے اعلان کیا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا ایک خوبصورت پورٹوئیٹ میں رکھا جائے کوئی بھی مصورت جو کام کر سکتا ہے اسے آگے آنے کا حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ خوبصورت تصویر بنانے والے کو انعام و کرام کی صورت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا تمام مصور پھر سوچنے لگے کہ بادشاہ کی صرف ایک ٹانگ اور ایک آنکھ ہے اس تصویر کو بہت خوبصورت کیسے بنایا جا سکتا ہے یہ ممکن نہیں ہے اور اگر تصویر خوبصورت نظر نہیں آتی تو بادشاہ نراز ہو کر انہیں سزا دے گا چنانچہ ایک ایک کر کے سب نے بہانے کرنا شروع کر دیئے اور شاہستگی سے بادشاہ کی پینٹین بنانے سے انکار کر دیا لیکن اچانک ایک مصور نے ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ میں آپ کا ایک بہت خوبصورت پورٹوئیٹ تیار کروں گا جسے آپ ضرور پسند کریں گے یہ سن کر بادشاہ خوش ہو گیا اور دوسرے مصوروں کو تجسس ہو گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے بادشاہ نے اسے اجازت دے دی اور پینٹر نے تصویر بنانا شروع کر دی اس کے بعد اس نے ڈرائنگ کو پرنگوں سے بھڑ دیا آخر کار ایک لمبا عرصہ لینے کے بعد اس نے کہا کہ تصویر تیار ہے سارے درباری اور دوسرے مصور متجسس اور گبرانے والی سوچ میں تھے مصور بادشاہ کی تصویر کو خوبصورت کیوں پر بنا سکتا ہے کیونکہ بادشاہ جسمانی طور پر معلوم ہے کیا ہوگا اگر بادشاہ اس کی پینٹر کو پسند نہیں کرتا اور ناراض ہو جاتا ہے لیکن جب مصور نے تصویر پیش کی تو بادشاہ سمیت دربار میں موجود ہر شخص دنگ رہ گیا مصور نے ایک تصویر بنائی جس میں بادشاہ بھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا اس کی ایک ٹانگ دوسری طرف تھی جو نظر نہیں آ رہی تھی اور اس نے ایک امان پکڑی ہوئی تھی اور وہ اپنی آنکھ بند کر کے تیر کا نشانہ لگا رہا تھا بادشاہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ مصور نے اپنے ہنر اور چلاکی سے بادشاہ کی معذوریوں کو چھپا کر ایک خوبصورت پورٹر ایک تیار کیا ہے بادشاہ نے اسے ایک بہت بڑا نام دیا اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے بارے میں ہمیشہ مصبت سوچنا چاہیے اور ان کی کوتاہیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے ہمیں دوسروں کی کمزوریوں کو چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اچھی چیزوں پر توجہ دینی چاہیے اگر ہم کسی منسی صورتحال میں بھی مصبت انداز میں سوچتے ہیں تو ہم اپنے مسائل کو زیادہ مصور انداز میں حل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ڈائپ سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری مزید ویڈیو سب سے پہنے مل سکیں موسیقی